جنگل میں سخت جاڑے کا موسم چل رہا تھا اس قدر سردی تھی کہ سبھی پکشی اپنے اپنے گھروں میں تھے اگر کوئی باہر بازار میں آیا بھی ہوا تھا تو وہ گرم لباس میں آیا ہوا تھا اس جاڑے کی سردی میں ایک ننی سے گڑیا ماچس کی کچھ ڈبیاں لے کر بیٹھی ہوئی تھی اس کے پاس کوئی گرم لباس نہیں تھا وہ شاید یہ ماچس کی ڈبیاں فروخت کر رہی تھی بہت سے پکشی اس کے پاسے گزر رہے تھے لیکن ان سب نے مہنگے گرم لباس پہن رکھے تھے جس سے انہیں شاید سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی اوف خدایا کتنے سردی ہے ان سب نے کتنے گرم لباس پہنے ہیں شاید اس لیے ہی انہیں سردی نہیں لگ رہی یا پھر مجھے ہی کچھ زیادہ سردی لگ رہی ہے کاش میرے پاس میں کوئی گرم لباس یا ٹوپی ہوتی اور مجھے بھی یہ سب پہن کر سردی نہ لگتی اور میں بھی ان کی طرح آرام سے بازار میں گھوم رہی ہوتی اور ترہ ترہ کی چیزیں کھا رہی ہوتی تب ہی اس کے پاس سے گزرنے والا ایک پکشی کہتا ہے اوف کتنے سردی ہے اور یہ بیچاری لڑکی بینا گرم لباس کے بیٹھی ہے یہ پکشی میری طرف دیکھ کر کیا کہہ رہا ہے شاید یہ مجھ سے ماچس کی ڈبیا کھریدنا چاہ رہا ہے کیوں نہ میں ہی اس سے جا کر پوچھنوں کیا آپ مجھ سے یہ ماچس کی ڈبیا کھریدیں گے نہیں ننی چڑیا مجھے یہ سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم سے ایک سوال کرو تم اپنے گھر کیوں نہیں چلی جاتی اس شدت کی سردی میں تم بغیر گرم لباس کے یہاں پر بیٹھی ہو وہ میرے گھر میں میری دادی اور ماں بھوکی بیٹھے ہیں وہ میرے انتظار میں بیٹھے ہیں جب تک یہ ماچس کی ڈبیا میں بھیج نہیں لوں گی میں گھر نہیں جا سکتی اوف بیچاری لڑکی اسی طرح سے وہ یہ کہہ کر چلا جاتا ہے پھر ایک اور پکشی اس کے پاس آتا ہے وہ اسے بھی یہی کہتی ہے وہ بھی اسے آ کر یہی کہتا ہے اوہ ننی چڑیا تم اس سردی میں گھر کیوں نہیں چلی جاتی اگر آپ مجھ سے یہ سب خرید لیں گے تو شاید میں جلدی گھر چلی جاؤں معاف کرنا میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا مجھے اس سب کے کوئی ضرورت نہیں اس طرح ہی سب ہی اسے آ کر ہم دردی تو کرتے لیکن کوئی بھی اس سے ماچس کی ڈبیا نہیں خریدتا اسی کشم کشم میں وہ بیٹھی ہوئی تھی آج بھی کسی نے کچھ نہیں خریدا گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے دادی ماں کی دعا بھی تو لینی تھی ان کی طبیعت بھی بہت خراب ہے کیا کروں رات تیزی سے گزرتی جا رہی تھی آہستہ آہستہ بازار سے لوگ ختم ہوتے جا رہے تھے صرف چند ہی پکشی بچے تھے شاید وہ بھی جانے کی ہی تیاری کر رہے تھے جب گھر پہنچتے ہی ارے کام چور لڑکی تم آج پھر خالی ہاتھ آگئی اور یہ سب کچھ تم نے بیٹا نہیں معاف کرنا بہ حضور میں نے مہت کوشش کی میں نے بہت سے پکشیوں کو کہا لیکن کسی نے بھی یہ سب کچھ مجھ سے نہیں خریدا شاید یہ ان کے کام کی چیز نہیں ہے میں نے تم سے کہا بھی تھا جب تک یہ سب کچھ بیچ نہ لو گھر واپس مت آنا اب تمہاری یہی سزا ہے کہ تم ساری رات گھر سے باہر سردی میں رہو گی ارے بیٹا آنے دو اسے اس قدر سردی میں وہ کہاں رہے گی ماں تم چھپ رہو یہ میرا اور میری بیٹی کا معاملہ ہے یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے اس کے جاتے ہی اس کی ماں اس کے لیے دروازہ کھول دیتی ہے دادی ماں مجھے معاف کر دیں میں آج بھی کھالی ہاتھ آگئی آپ کی دوا نہیں لاسکی پھر وہ آ کر اپنی دادی کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے آپ کو تو ابھی بھی بہت تیز بخار ہے کوئی بات نہیں مجھے معلوم ہے تم نے بہت کوشش کی ہوگی لیکن کیا کروں میں نہیں جانتی تھی کہ میرا بیٹا اتنا ظالم ہوگا تم آراب کر لو بیٹا تمہیں کل پھر کام پر جانا ہوگا اگلے دن پھر اس طرح ہی شام ہوتے ہیں سنو لڑکی اگر آج کے دن تم کچھ نہ بیج سکی تو گھر واپس مت آنا پھرنا میں تمہیں اور تمہاری ماں کو بھی گھر سے نکال دوں گا پھر اسی طرح سے وہ ننی چڑیا وہ سارا سامان لے کر گھر سے باہر نکل آتی ہے آج شاہے کل سے بھی زیادہ سردی تھی سردی کی شدت آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی روز باہر سردی میں رہنے سے وہ کمزور بھی پڑ رہی تھی آج تو پھر بہت سردی ہے اوپر والے آج تو کوئی مجھ سے میری ماچس کرید لے تاکہ میں گھر جلدی جا سکوں آج بھی اسے آئے ہوئے کافی وقت بھی چکا تھا مگر کسی نے بھی اسے کچھ بھی نہیں خریدا سب ہی آتے جاتے اسے دیکھ تو رہے تھے لیکن کوئی بھی اسے خرید نہیں رہا تھا کچھ ہی دیر میں برف باری بھی شروع ہو جاتی ہیں اوف کتنی سردی ہے شاہاں پر شاید مجھے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں پر میں برف باری سے محفوظ رہ سکوں پھر اسے ایک دکان کے آگے کچھ جگہ دکھائی دیتی ہے وہ وہاں پر جاتی ہیں ارے گریب پکشی چلے جاؤ یہاں سے تم یہاں پر نہیں بیٹھ سکتی میرے پاس رہنے کے لئے کوئی چھکانہ نہیں ہے مجھے بس یہاں پر کچھ دیر کے لئے ہی بیٹھنے دے پھر میں گھر واپس چلے جاؤں گی میں نے کہا نا کہ تم یہاں پر نہیں بیٹھ سکتی تو نہیں بیٹھ سکتی ہٹو یہاں سے پھر وہ بھی اسے وہاں سے ہٹا دیتا ہے کس قدر سردی ہے نا کیا ہی اچھا ہو اگر میں ان میں سے کچھ ماچس کی ڈبیاں جلالوں شاید تھوڑی گرماہیٹ مل جائے مجھے یہ خیال آتے ہی وہ ساتھی میں ہی سوچتی ہے نہیں اببہ جان بہت ڈانٹیں گے لیکن کیا فرق پڑے گا وہ تو مجھے روز ہی ڈانٹے ہیں پھر وہ ایک تیلی جلاتی ہے آہ کتنا سکون ہے پھر اس کے ساتھ ہی اوپر سے ایک برف کا چھوٹا سا گولہ اس تیلی پر آ گرتا ہے اور پھر وہ ساتھ ہی آگ بچ جاتی ہے پھر اب کے بعد وہ ہنسلا کر کے پوری ماچس کی ڈبیاں ہی جلاتی ہے اسے اسے کافی گرمائش ملتی ہے اور وہ اسی گرمائش میں سو جاتی ہے مجھے بلکل بھی سردی نہیں لگ رہی ہاں نا یہ سب میری گھڑیا کے لیے ہے لیکن دادی جان یہاں پر صرف میں اور آپ ہی کیوں ہے ہاں میری گھڑیا یہاں پر میں ہوں تم ہی رہیں گے کیا میں سو جاؤں ہاں میری گھڑیا سو جاؤ میں یہاں پر ہوں تمہارے پاس ادھر اس کی ماس کے لیے بہت پریشان تھی ساری رات بیٹ جاتی ہے لیکن وہ گھر پر نہیں لوٹی تھی دن چڑھتے ہی وہ اسے دونڈنے چلی جاتی ہے وہ وہاں پر جاتی ہے تو وہاں پر ننی گھڑیا سوئی ہوئی تھی بیچاری لڑکی مر ہی گئی آخر یہ ہاں اس قدر سردی میں وہ بچ بھی کیسے سکتی تھی کیا میری بیٹی نہیں مر سکتی یہ سب کیا کہہ رہے ہیں آپ تو آپ اس کی ماں ہیں یہ تو مر چکی ہے شاید رات کو ہی مر چکی تھی اس طرح سے وہ ننی پکشی اپنی دادوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے سو جاتی ہے ایک طرح سے اس کی ماں بہت خوش میں تھی اچھا ہی ہوا اب تو میری بیٹے ہمیشہ کی اچھے نینس آئیں گی ہی اچھا ہی